ہمزہ شہباز کی رہائی ہوگی یا نہیں منی لانڈرنگ کیس میں درخواست زمانت پر سمات ہمزہ شہباز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل نیپ کے سپیشل پروسیکیوٹر سید فیصل رضا بخاری بھی ادانت پیش رمضان شگر ملز میں ہائی کورٹ سے ہمزہ شہباز کی زمانت منظور ہو چکی لیگی رانماں کیسر امین بٹھ کے وارنٹ گرفتاری جاری احتساب عدالت میں پیلکون سکینڈل کیس کی سما عدالت کا آئندہ سماک وادہ ماف گواں کیسر امین بٹھ کو پیش کرنے کا حکم عزیز بٹی ٹاؤن انتظامیہ کو پیلکون سساوٹی کا ریکارڈ نیپ کو پراہم کرنے کا حکم کیس کی سما 24 فروری تک ملتوی شہباز شریف کی پندرہ فروری کو واپسی کا پلان ملتوی شہباز شریف اب نواز شریف کے آپریشن کے بعد وطن لوٹیں گے شہباز شریف نے پندرہ فروری کو وطن پہنچنا تھا ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کے دل کے آپریشن کے لیے تیرہ فروری کا وقت لیا ہے اسحاب ڈار کی رہائشکا کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف تحریری حکم میں امتنائی جاری گھر کو تا حکم ثانی پناہ گاہ میں تبدیل نہ کرنے کا حکم اے سی موڈل ٹاؤن ٹیریکٹر سوشل ویل فیر سمیت دی کر حکام سے دس مارچ کو جواب طلب جسٹس شاہد بلال حسن نے دو صفات پر مشتمل ابوری حکم جاری کر دیا نون لگ کا خاتین ایم پی ایس کی کارکردگی کا جائسہ لینے کا فیصلہ پنچاب اسمبلی میں لگی خاتین ارکان کی تعداد تیس چند ہی فال حاصلی لگا کر قائب ہونے والی لگی خاتین کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ انصداد پولیوں کے لیے مربوط انداز میں موثر اقدامات کا فیصلہ وزیرالہ پنچاب نے ہر ماہ انصداد پولیوں موہم چلانے کی منظوری دے دی سردار اسمان بزدار کہتے ہیں دو کروڑ بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے پلائے جائیں گے باقاعدہ میٹنگز نہ کرنے والے ڈپٹی کمیشنس کی جواب طلبی ہوگی دودھ کی پیداوار بڑھانے کا مکرو دھندہ بھینسوں کو فترناک تی کے لگانے کا انکشاف زہریلا دودھ پینے سے انسانی جانوں کو بھی شدید قطرات لاہے محکمے لائف سٹاک اور قانونی انجیکشن کی روٹھام میں ناکام ترجمان محکمے لائف سٹاک کہتے ہیں چھاپو ماتین گوالوں کے قلاف ایف آئی آر درج کرواتی ہے نصیر آباد میں قتل ہونے والے نوجوان کے لواہکین کا احتجاج برسہ کا لاش فردوس مارکٹ چاک پر رکھ کر احتجاج مظاہرین کی پولیس کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث ٹرافک کا شدید دباؤ ایس پی مورل ٹاؤن اجاز رشید شیک کہتے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جلد گرفتار کریں گے کلا گجر سنگھ میں اشتہاریوں کی فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا معاملہ پولیس نے ملزمان کے والے جعوید اور جدی کو گرفتار کر لیا مقتول آسم کے بھائی آمیر کی متعیت میں مقدمہ درج مقتول آسم نے ملزمان سے پینتیس لاکھ روپے کا مکان خریدہ تھا ترجمان پولیس کہتے ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی کانا سے نیچی کمپنی کے جرائیور کا اخواق کے بعد قتل کا معاملہ مقتول کے چچا کی مدیت میں مقدمہ درج ایف آئی آر میں پانچ افراد نامذر مقتول اور اس کے دوستوں میں طوبہ نامی لڑکی کو لے کر چپ کلش چل رہی تھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوشش چل بچوں سے بھیک منگوانے والوں کے قلاف کریک ڈاؤن کا آغاز جو پرسن چائل پرٹیکشن بیورو سارا احمد کہتی ہیں جو والدین بچوں سے بھیک منگواتے ہیں انہیں سزایں دلوائے جائیں گی چائل پرٹیکشن بیورو لاہور سمیت آٹھ اسلام میں کام کر رہا ہے چائل پرٹیکشن بیورو لاہور میں سو کے قریب بچے مکم ہیں موسم بیتر ہونے کے بعد تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا سامنا لاہور ائرپورٹ پر پانچ پرواز تاقیر کا شکار سات منصوب ٹرین شیٹو بھی معمول پر نہ آ سکا لاہور آنے والی ٹرینے گھنٹوں لیٹ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کبرڈی وارڈ کپ کے عالمی میلے کا تیسرا روز تین ٹیموں میں ٹاکرا ہوگا پہلے میچ میں آسٹریلیا کا مقابلہ آزربائیجان سے ہوگا دوسرے میچ میں انگلینڈ اور جرمنی مردے مقابل ہوں گے تیسرا مقابلہ بھارت اور سر 11 کا ہوگا دوسرے روز کھلے گئے میچز میں بھارت نے جرمنی ایران نے انگلینڈ کو زیر کیا آسٹریلیا کی کینیڈا کے خلاف جی معروف قانوندان اور انسانی حقوق کی علم بردار آسمان جانگی کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے آسمان جانگی نے پاکستان میں پچاس برس تک انسانی حقوق، جمہوریت اور روشن فیالی کے لیے بے مثال جدوجہد کی موسیقی